موسیقی مرسیہ دو برس پہلے کہنے کی کوشش کی تھی ہر سال سوچتا ہوں کہ نیا مرسیہ لکھوں لیکن اس کی افلات کو ٹھیک کرنے میں پورا سال ہو جاتا ہے تو وہی مرسیہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بس ایک تو احواز ساتھ نہیں ہے دوسرا مائک ساتھ نہیں ہے آپ حضرات ساتھ دیجئے گا مولا آپ کو سلامت رکھیں میں ایک تازہ ربائی کی چند مصرے پڑھتا ہوں ربائی پیش کرتا ہوں ایک بار اور سلوات پڑھ لیے محمد وآلہ یا رب سر ممبر مجھے عزت دے دے یا رب سر ممبر مجھے عزت دے دے غازی کی سنا کرنی ہے حمد دے دے یا رب سر ممبر مجھے عزت دے دے غازی کی سنا کرنی ہے حمد دے دے عباس مجھے کہنا ہے دھیرے دھیرے عباس مجھے کہنا ہے دھیرے دھیرے عباس 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 مجھے کہنا ہے دھیرے دھیرے جلدی میں نہ کہہ دوں مجھے لکنت دے دے جلدی میں نہ کہہ دوں مجھے لکنت دے دے چار مصرے اور دادا حضور کے تبرکن ان کو شامل کرنے کے لئے کہ وہ جو بچپن ہی سے جرار نظر آتے ہیں ارے اب کہاں ایسے علامدار نظر آتے ہیں اور دیکھو مقتل میں جمال اور جلالِ عباس باتا شہیدانِ کربلا واسیدانِ کربلا بالخصوصہ بلفز برمحمد و آل محمد صلوات اللہ علمہ صلی اللہ علمہ وآل محمد بھائی زرہ زرہ سا آگے آجائیں یہ سمر صاحب کہا رہے ہیں تھوڑا 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 نام والا آگیا آجا تو بارے دگر نہ رہے سلوات جلدی سے آجاو بھائی کشنودی مہدر ابل فضل بلندر سلوات اللہ علمہ صلی اللہ علمہ وآل محمد چہرہ سماعت فرمائی حضور میں نے جناب ابل فضل جناب امیر الممرین کی دعا نظم کیا چہرہ شب میں جلا رہے ہیں دعا کا دیا علی شب میں جلا رہے ہیں دعا کا دیا علی ارے سورج کے گھر کی مانگ رہے ہیں دعا علی کوئی نہیں ہے صرف ہے معبود یا علی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے صرف ہے معبود یا علی ایک فرش کا علی ہے تو ایک عرش کا علی دنیا نہیں ہے جس کے دلے بے نیاز میں دنیا نہیں ہے جس کے دلے بے نیاز میں پھر کیا خدا سے مانگ رہا ہے نماز میں پھر کیا خدا سے مانگ رہا ہے نماز میں دعا سنیے تنہا علی ہے اور علی اللزیم ہے تنہا علی ہے اور علی اللزیم ہے وہ طالب کرم ہے جو خد ہی کریم ہے وہ ہے دعا بلب جو مرادوں کی میم ہے یعنی مسلطور علی خد کلیم ہے ایک لفظ ہے اس میں آپ محضوظ ہوں گے یعنی مسلطور علی خد کلیم ہیں پھیلائے ہاتھ ہیں کسی علماز کے لیے پھیلائے ہاتھ ہیں کسی علماز کے لیے ارے دستِ خدا بلند ہیں عباس کے لیے دستِ خدا بلند ہیں عباس کے لیے کیا کہہ رہے مولا دستِ خدا بلند ہیں عباس کے لیے یارب یارب وہ و لالدے جسے گوھر کہے جہاں یارب وہ لاورد جسے گوھر کہے جہاں anyway عرب وہ لالدے جسے گوھر کہے جہاں جس کو wesح کے فرق کا جھومر کہے جہاں شبیر کو نبی اسے حیدر کہے جہاں شبیر کو نبی اسے حیدر کہے جہاں عالم میں پیاز کے جسے کوسر کہے جہاں عالم میں پیاس کے جسے کوسر کہے جہاں دامن ہمارا برد خدا اس رشید سے کھٹا مزرہ شورہ کی نظر دامن ہمارا برد خدا اس رشید سے آبِ حیات خضر پیئے جس شہید سے آبِ حیات خضر پیئے جس شہید سے تیرے کرم سے گھر میں نہیں ہے کوئی کمی تیرے کرم سے گھر میں نہیں ہے کوئی کمی حسنین جیسی قیمتی نعمت مجھے ملی حسنین جیسی قیمتی نعمت مجھے ملی اور زہرا کے بعد ثانی زہرا آتا ہوئی زہرا کے بعد ثانی زہرا آتا ہوئی ارے خواہش ایک آخری ہے یہ پہلے امام کی خواہش کیا خواہش ہے خواہش ایک آخری ہے یہ پہلے امام کی پھر سے زمین پہ قبلہ و کعبہ کو بھیج دے بیٹے کی شکل میں میرے بابا کو بھیج دے بیٹے کی شکل میں میرے بابا کو بھیج دے ہے خیمہِ نگاہ میں ہے خیمہِ نگاہ میں سفین کی وغا ہے خیمہِ نگاہ میں سفین کی وغا بیٹا ہر ایک رخ سے لگے آئینا میرا تیرہ برس میں پہنے جو ملبوس تیرہ برس میں پہنے جو ملبوس باپ کا پہچاننے میں وقت لے جبریل بھی ذرا ایک دوسرے کا دونوں کو اکاس سب کہیں ایک دوسرے کا ملبوس پہنا ہے ایک دوسرے کا دونوں کو اکاس سب کہیں مجھ کو علی کہیں اسے عباس سب کہیں اس کو علی کہیں مجھے عباس سب کہیں اس کو علی کہیں مجھے عباس سب کہیں دور پڑیئے محمد والے محمد اس کو علی کہیں مجھے عباس سب کہیں میدہ میں ذلفقار چلائے میری طرح آدھا کے سر ہوا میں اڑائے میری طرح عیبت سے دشمنوں کو بھگائے میری طرح وہ جنگ مجھ کو کر کے دکھائے میری طرح وہ جنگ وہ جنگ مجھ کو کر کے دکھائے میری طرح یہ ہی نہیں کہ شام کا لشکر علی کہے یہ ہی نہیں کہ شام کا لشکر علی کہے ارے اتنا ملے کہ مالک عشتہ علی یہ ہی نہیں کہ شام کا لشکر علی کہے یہ ہی نہیں کہ شام کا لشکر علی کہے اتنا ملے اس کی شجاعتوں کی نہیں ہو کوئی مثال دنیا میں میرے شیر کی حیبت کا ہو یہ حال پرچم بھی اس کا چھو نہ سکے کوئی بدخسال جھوٹوں کا دل لرزنے لگے ایسا ہو جلال جھوٹوں کا دل لرزنے لگے ایسا ہو جلال وہ روپ شخصیت میں ہو استشنا کام کی جھوٹی قسم نہ کھائے کوئی اس کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائے کوئی اس کے نام کی جو صبح ہو بھی غروب نہ ہو ایسا چان دے جو صبح ہو بھی غروب نہ ہو ایسا چان دے سائے کی طرح ساتھ رہے جو حسین کے آئینہ عقل کا جسے اکسِ علی کہے ایسے ہوں خد و خال تجھے بھی علی لگے ایسے ہوں اب پھر رکھ میں سنیئے ایسے ہوں خد و خال تجھے بھی علی لگے تصویر اس کی اتنی خدا مجھ سے جھوڑ دے تصویر تصویر اس کی اتنی خدا مجھ سے جھوڑ دے آ کر نسیریوں کی جو توہید تو ہوگی ایسے ہوں خد و خال تجھے بھی علی لگے تصویر اس کی اتنی خدا مجھ سے جھوڑ دے آ کر نسیریوں کی جو توہید توڑ دے آ کر نسیریوں کی جو توہید بھر میں بند چھوڑا ہوں آ کر نسیریوں کی جو توہید توڑ دے سجاد پوری ہو گئی اس عبد کی دعا سجاد پوری ہو گئی اس عبد کی دعا جو مانگا تھا نمازوں میں ایدر کو مل گیا بیٹا جہاں میں آ گیا زہرہ کا تیسرا بیٹا جہاں میں آ گیا زہرہ کا تیسرا تاریخ کو پڑھا تو اتنا سمجھ سکا تاریخ کو پڑھا تو بس اتنا سمجھ سکا ام البنی بنی تھی اس علماس کے لئے ارے ایک نسل خلق کی گئی عباس کے لئے ام البنی بنی تھی اس علماس کے لئے ایک نسل خلق کی گئی عباس کے لئے ایک نسل خلق کی گئی عباس کے لئے ام البنی دین خدا کا نساب ہے ام البنی دین خدا کا نساب ہے اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے کیسے احاطہ ہو کہ سمندر کا آب ہے یعنی ہر ایک سوال کا بس یہ جواب ہے یعنی ہر ایک سوال کا بس یہ جواب ہے ہے اس کی بارگاہ میں مدہت گزار چاند ہے اس کی بارگاہ میں مدہت گزار چاند اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں چاہش ہے اس کی بارگاہ میں مدہت گزار چاند اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند ایسا نصیب ہے اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند ہے اس کی بارگاہ میں مدحد گزار چاند اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند ایسا نصیب ایسا مقدر کسے ملا اہلِ حرم جہاں رہے وہ گھر کسے ملا مریم کے بھی نصیب سے بڑھ کر کسے ملا المختصر بطول کا شوہر کسے ملا قدموں میں ان کے یوں بھی پڑی کائنات ہے دستِ خدا کے ہاتھ میں بی بی کا ہاتھ ہے اے خالق کی بارگاہ سے رتبہ ملا انہیں منصب جہاں میں سب سے انوکھا ملا انہیں بیٹا نہیں نبی کا نواسہ ملا انہیں نبی کا نواسہ ملا انہیں حد ہو گئی وفاؤں کا کعبہ ملا انہیں صورت میں اپنے بیٹے کی رکعہ ولی دیا صورت میں اپنے بیٹے کی رکعہ ولی دیا ارے یہ بی بی وہ ہے جس نے علی کو علی دیا یہ بی بی وہ ہے جس نے علی کو علی دیا پہنچی علی کے گھر میں تو پہلا کیا یہ کام دہلیز چوم کر کیا سادات کو سلام ایسا ہی تھوڑی اول فضل اول فضل ہیں یہاں سے شروعی اول فضل کی دربیت پہنچی علی کے گھر میں تو پہلا کیا یہ کام دہلیز چوم کر کیا سادات کو سلام بولی کنیز آئی ہے اس گھر کے کرنے کام بولی کنیز آئی ہے اس گھر کے کرنے کام دے ازن آپ آپ کے گھر میں کروں قیام دے ازن آپ آپ کے گھر میں کروں قیام پڑتی ہوئی درود وہ زہرہ کی یاد میں پڑتی ہوئی درود وہ زہرہ کی یاد میں باب ہوای جا گئی سہنے مراد میں پڑتی ہوئی درود وہ زہرہ کی یاد میں باب ہوای جا گئی سہنے مراد میں باب ہوای جا گئی باب ہوای جا گئی سہنے مراد میں ہر کام میں کھڑی رہی حیدر کے ساتھ ساتھ دین خدا کی بات ہویا اپنے گھر کی بات مشکل کشا کے ساتھ رہی وقت مشکلات یعنی خدا کے ہاتھ کا اس نے بٹایا ہاتھ یعنی خدا کے ہاتھ کا اس نے بٹایا ہاتھ نہ نیال اپنا یاد نہ ددیال یاد ہے نہ نیال اپنا یاد نہ ددیال یاد ہے بی بی کو بس جہان میں سسرال یاد بی بی کو بس جہان میں سسرال یاد ہے اس گھر کے کام کرنا عبادت سمجھ لیا کچھے مقام کو دین کی عمارت سمجھ لیا اس گھر کے کام کرنا عبادت سمجھ لیا کچھے مقام کو دین کی عمارت سمجھ لیا ہر گام تنگ دستی کو نعمت سمجھ لیا مولا کی بات بات کو آیت سمجھ لیا مولا کی بات بات کو آیت سمجھ لیا نہ خود کو مزاجِ صبر میں یہ ڈھالتی رہی خود کو مزاجِ صبر میں یہ ڈھالتی رہی جو سب کو پالتے ہیں انہیں پالتی رہی جو سب کو پالتے ہیں انہیں پالتی رہی ایک دن وہ دن بھی آیا کہ تھا جس کا انتظار گھر میں علی کے آ گئی فردوس کی بہار شہزادی شکر کرتی تھی خالق کا بار بار کہتی تھی بڑھ گیا میرا کونین میں وقار دونوں جہاں میں مادنِ علماث بن گئی فضا میں آج مادرِ اپاس بن گئی ملکر اب آوازِ بلن صلوات پڑھ دی محمد فضا میں آج مادرِ اپاس بن گئی یارب یہ کون آیا ہے اس کائنات میں ارے دن سے زیادہ آج اجالہ ہے رات میں مقبول ہو رہی ہے دعا بات مقبول ہو رہی ہے دعا بات بات میں منظر نہ دیکھا خضر نے ایسا حیات میں کیا منظر ہے حضور کو سنیئے منظر نہ دیکھا خضر نے ایسا حیات میں ام البنی ہے کونسی دولت لیے ہوئے ام البنی ہے کونسی دولت لیے ہوئے پھیلائے ہاتھ مولا علی ہے کھڑے پھیلائے ہاتھ مولا علی ہیں کھڑے ہوئے پھیلائے ہاتھ مولا علی ہیں کھڑے ہوئے حیدر کو اس نے جعفرِ تیار دے دیا حیدر کو اس نے جعفرِ تیار دے دیا اسلام کے علم کو علمدار دے دیا مصرہ سننیں گے حضور اسلام کے علم کو علمدار دے دیا شبر کو ایک اور وفادار دیا شبر کو ایک اور وفادار دے دیا ارے شبیر کو تو فوج کا سالار دے دیا شبر کو تو فوج کا سالار دے دیا یاد آئے گا رسول کے نائب کا بچپنا دیکھیں گے پنجتن ابو طالب کا بچپنا دیکھیں گے پنجتن ابو طالب کا بچپنا اس محسنیں اس محسنیں بطول کے ہیں مرتبے بڑے اس محسنیں بطول کے ہیں مرتبے بڑے اس محسنیں بطول کے ہیں مرتبے بڑے یہ راز خود ہی یوسف و موسیٰ سمجھ گئے اب پھر آئے گا مصرہ اس محسنیں بطول کے ہیں مرتبے بڑے یہ راز خود ہی یوسف و موسیٰ سمجھ گئے اب باس جیسے بھائی نہ کیوں کر انہیں ملے اب باس جیسے بھائی نہ کیوں کر انہیں ملے اس نعمت خدا کے تقاضے ہی اور تھے اس نعمت خدا کے تقاضے ہی اور تھے اس نعمت خدا کے تقاضے ہی اور تھے ایسے کہاں کسی کو یہ علماس ملتا ہے مانگے دعا بطول تو اب باس ملتا ہے مانگے دعا بطول تو اب باس ملتا ہے لے کر پسر کو گود میں کہتے تھے مرتضی لو آ گیا جہاں میں علم دارِ کربلا چہرے پہ کی نگاہ تو ہستے ہوئے کہا دیکھیں جنابِ بطول سے میں نے کوشش کیا ہے اب الفضل کا ذکر ساتھ ساتھ رہے چہرے پہ کی نگاہ تو ہستے ہوئے کہا لگتا ہے میرے دل کو تو اے مادرِ وفا جنت میں دھیان رکھا ہے اس کا بطول نے آئی جنت میں دھیان رکھا ہے اس کا بطول نے تیار کر کے بھیجا ہے اس کو بطول نے مانے پسر کے چہرے کو پھر دیکھ کر کہا دروت پڑیئے محمد وعلیم اللہ اللہ ایک اور سلوات پڑھ دی محمد اللہ اچھا پھر کبھی تیار کر کے بھیجا ہے اس کو بطول نے ماں نے پسر کے چہرے کو پھر دیکھ کر کہا گھبرا رہا ہے دل میرا اس بات پر ذرا کیوں آنکھیں کھولتا نہیں شہزادہ آپ کا سن کر علی یہ کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ یاد کر رہا ہے شہ مشرقین کو فضہ بلا کے لاؤ ہمارے حسین کو فضہ بلا کے لاؤ ہمارے حسین کو آئے حسین بھائی نے آنکھوں کو واہ کیا پھیلا کے ہاتھ غازی نے خود کو جھکا لیا ام البنی کے لال پہ حیران تھی وفا اہلِ وفا نے صاف سنا اس نے جو کہا بولا کہ کارِ خیر میں ہرگز نطول ہو آقا ابھی سے ہاتھوں کا صدقہ قبول ہو زینب یہ پیار دیکھ کے غازی کا رو پڑی بولی یہ بولی کے بعد تمہ کی ایک یاد آگئی پھر ننے ننے بازوں کو چومنے لگی ایک بات اور کان میں آہستہ سے کہی کس طرح سے لئینوں میں خود کو چھپائے گی تیرے مغیر کیسے میں ہنشام جائے گی تیرے بغیر کیسے بہن شام جائے گی تیرے بغیر کیسے بہن شام جائے گی مولا آپ کو سلامت رکھیں غازی کو ماں نے وعدہ نبھانا سکھا دیا بچپن میں ہی علم کو اٹھانا سکھا دیا بے تیغ دشمنوں کو ڈرانا سکھا دیا اس نے سبق عدو کو سکھانا سکھا دیا درود پڑھئی محمد والے محمد اس نے سبق عدو کو سکھانا سکھا دیا بتیس سال تک وہ جیا اس جلال سے کوئی نظر ملا نہ سکا اس کے لال سے کوئی نظر ملا نہ سکا اس کے لال سے یہاں سے ساقی نامے کے کچھ بند سنوئے ایک بار درود پڑھ دیئے محمد والے کوئی نظر ملا نہ سکا اس کے لال سے تو کوئی نظر ملا نہ سکا اس کے لال سے ساقی ہے ذکر آمد غازی کہاں ہے تو ساقی ہے ذکر آمد غازی کہاں ہے تو سب باوضو ہے تیرے شرابی سب باوضو ہے تیرے شرابی کہاں ہے تو بیٹھے ہیں سارے صف میں نمازی کہاں ہے تو ان پر چھڑک دے آکے ذرا سی کہاں ہے تو بے سنیے ان پر چھڑک دے آکے ذرا سی کہاں ہے تو ہے نوکران غازی انہیں رشق سے پلا ہے نوکران غازی ہے نوکران غازی ہے نوکران غازی انہیں رشق سے پلا ساتھی سراغی چھوڑ انہیں مشق سے پلا ساتھی سراغی چھوڑ انہیں مشق سے پلا ساتھی ساتھی علم کے سائے میں جا کر پیئیں گے ہم ساتھی علم کے سائے میں جا کر پیئیں گے ہم ساتھی کی طرح سب کو پلا کر پیئیں گے ہم ساکھی قسم غدیر کی کھا کر پیئیں گے ہم ساکھی قسم غدیر کی کھا کر پیئیں گے ہم چھپ کر ہے پینا جرم دکھا کر پیئیں گے ہم چھپ کر ہے پینا جرم دکھا کر پیئیں گے ہم ہم آسیوں کو پیاس لگی ہے سواب کی ہم آسیوں کو پیاس لگی ہے سواب کی ساکھی ذرا سبیل بنا دے شراب کی ساکھی ذرا سبیل بنا دے شراب کی ساغر ہوں آج ساغر ہوں آج خاک شفا کے بنے ہوئے ساغر ہوں آج خاک شفا کے بنے ہوئے اور نام ہوں اماموں کے ان پر لکھے ہوئے چشمِ حرن کی طرح لبا لبھرے ہوئے اور آگر ہوں آج خاک شفا کے بنے ہوئے اور نام ہوں اماموں کے ان پر لکھے ہوئے چشمِ حرن کی طرح لبا لبھرے ہوئے مدت ہوئی دو آتشہ ہم کو پیے ہوئے مدت ہوئی دو آتشہ ہم کو پیے ہوئے اس میں ملا ہے ذائقہ غازی کے ہاتھ کا اس میں دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو میں اس میں ملا ہے ذائقہ غازی کے ہاتھ کا پانی شراب میں تم ملا دے فراد کا پانی شراب میں تم ملا دے فراد کا پانی شراب میں تم ملا دے فراد کا تیرے شراب خانے کا کیسا رواج ہے تیرے نوجوانوں کی نظر میرے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر آپ کی نظر تیرے شراب خانے کا کیسا رواج ہے ملتی ہے سب کو مفت فقیروں کا راج ہے ملتی ہے سب کو مفت فقیروں کا راج ہے بس تیرے میں قدے کا مطبسہ مزاج ہے بس تیرے میں قدے کا مطبسہ مزاج ہے تیری شراب میں تو جگر کا حلاج ہے تیری شراب خانے کا مطبسہ مزاج ہے بس تیرے میں قدے کا مطبسہ مزاج ہے تیری شراب میں تو جگر کا حلاج ہے تیری شراب میں تو جگر کا حلاج ہے ثابت یہ ہے شراب خدا کی کتاب سے ثابت یہ ہے شراب خدا کی کتاب سے ساقی گناہ دلتے ہیں تیری شراب سے ساقی گناہ دلتے ہیں جلدی جلدی اپنے منزل کی طرف ساقی گناہ دلتے ہیں تیری شراب سے ساقی تجھی سے سننا ہے غازی کا مرسیہ غازی کو تجھ سے بڑھ کے نہیں کوئی جانتا ممبر پہ آکے ذکر علمدار خود سنا پڑھ کر درود آئیے نزدیک سب ذرا ابباس کیا ہیں سارے جہاں کو بتائیں گے خود ساقی آج ستے کی مدحد سنائیں گے خود ساقی آج خود ساقی آج ستے کی مدحد سنائیں گے ابباس کربلا کی ضرورت کی ضرورت کا نام ہے ابباس انبیاء کی کرامت کا نام ہے ابباس مرتضی کی ریاضت کا نام ہے ابباس جہاں سے شروع کیا دا مرزیہ ابباس مرتضی کی ریاضت کا نام ہے ابباس ذلفقار امامت کا نام عباس ذل فقار امامت کا نام ہے عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں کیوں دلیل زنے عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں ارے مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں مولا حسین رہتے ہیں عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں مولا حسین رہتے ہیں ارے مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں کیسے بیا ہوں اس کا بھلا کیا ہے مرتبہ اس کو سلام کرتا ہے مریم کا لادلا عباس خود ہے تیسرا بیٹا بطول کا یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے آج اس بات کی سقیدے کی عباس خود ہے تیسرا بیٹا بطول کا یہ راز آج تک نہ زمانہ سمجھ سکا اب دلیل زنی ہے کیوں یہ راز آج تک نہ زمانہ سمجھ سکا بیٹا اسے بطول نے یوں بھی بنایا ہے بیٹا اسے بطول نے یوں بھی بنایا ہے محسن کے بدلے دہر میں عباس آیا ہے محسن کے بدلے دہر میں عباس آیا ہے ایک دن خدا سے کہنے لگیں بنت مصطفیٰ روح الامین کو میرے گھر بھیج دے خدا چکی چلائے آکے مجھے کام ہے ذرا چکی چلائے آکے مجھے کام ہے ذرا یاد آ رہا ہے آج مجھے ایک باوفا کیا ہے مقام اس کا جہاں کو بتانا ہے عباس کے لیے مجھے کرتا بنانا ہے عباس کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ جوشے ویلہ بات رہے ہیں عباس کے لیے مجھے کرتا بنانا ہے کیسے بتاؤں اس کا بھلا کیا مقام ہے ہاتھوں میں اس کے دونوں جہاں کا نظام ہے اس کے لیے یہ بات زمانے میں عام ہے عباس بس اکیلہ وفا کا امام ہے بس اکیلہ وفا کا امام ہے دونوں جہاں میں مرکز احساس ایک ہے دونوں جہاں میں مرکز احساس ایک دونوں جہاں میں مرکز احساس ایک ہے ارے زہرہ کے خاندان میں عباس ایک زہرہ کے خاندان میں عباس ایک ہے دی کا علم رسول نے حمزہ کو تھا دیا حمزہ کے بعد جعفر تیار کو ملا جعفر سے ہاتھو ہاتھ علی کو عطا ہوا جعفر سے ہاتھ و ہاتھ علی کو عطا ہوا جعفر علم کی تعریف ہے یہ جعفر سے ہاتھ و ہاتھ علی کو عطا ہوا اور غازی کے پاس آکے یہ غازی کا ہو گیا اس سے بڑا لمبار نہیں ہے غازی کے پاس آکے یہ غازی کا ہو گیا کربو بلا کے بعد کسی کو ملا نہیں غازی کا ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں غازی کا ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں غازی کا ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں ساکھی کمال کر دیا ہم سیر ہو گئے موں سے تیرے فضاہلِ عباس سن لیے نشاہ عروج پر حضرہ ہاتھ تھام لے اور لے کے چل حسین کے خیموں کے سامنے کربو بلا میں دین پہ غربت کا وقت ہے عباس کی حسین سے رخصت کا وقت ہے عباس کی حسین سے رخصت کا وقت ہے جب رن میں قتل ہو چکا فروا کا لادلا غازی کو اور صبر کا یارہ نہیں رہا کبرا کا نوحہ فروا کا گریہ نہ سن سکا رخ کر کے پھر نجف کی طرف دیتا تھا صدا رخ کر کے پھر نجف کی طرف دیتا تھا صدا کٹتا ہے دل ہمارا سکینہ کے بہن سے بابا ہمیں بھی عزم ڈلا دو حسین سے بابا ہمیں بھی عزم ڈلا دو حسین سے ورنہ بغیر جنگ کے مر جائے گا پسر روتا ہے دل ہمارا سکینہ کو دیکھ کر اے بابا رن میں مرنے کو اکبر گئے اگر پھر تو قسم بطول کی پھٹ جائے گا جگر لیلہ سے بابا ہم کو بہت شرم آئے گی اکبر کی لاش ہم سے اٹھائی نہ جائے گی ناگاہ آئی بالی سکینہ کی پھر صدا امو پہ لادو پانی بہت خوشک ہے گلا ننہ سا بھائی پیاس سے مر جائے گا میرا غازی پکارے اے میری بچی تیرے فدا تم جا کے بی بی خود ہی شہ مشرقین سے تلوار اور مشک دلا دو حسین سے بیٹی کے ساتھ غازی کو دیکھا جو شاہ نے بھائی سے اپنے کہنے لگے ہم سمجھ گئے بھائی سے اپنے کہنے لگے ہم سمجھ گئے عباس جا رہے ہو مصیبت میں چھوڑ کے عباس جا رہے ہو مصیبت میں چھوڑ کے مجبور ہے حسین تمہیں ازن کیسے دے امید ہر بہن کی میری چھوٹ جائے گی عباس تم گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی عباس تم گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی کہنے لگا عجیب ایک گوشہ ہے سنیے عباس تم گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی کہنے لگے سکینہ سے پھر شاہ کربلا مر جائے نہ صغیر تجھے خوف ہے بڑا اے میری شہزادی تُو انصاف کر ذرا اے میری شہزادی تُو انصاف کر ذرا کیسے جوان بھائی کو مرنے کی دور رضا بیٹی یہ کل اساسہ ہے زہرہ کے چین کا بیٹی یہ کل اساسہ ہے زہرہ کے لال کا وہ چھے مہینے کا ہے یہ بتیس سال کا وہ چھے مہینے کا ہے یہ بتیس سال کا روتے ہوئے یہ کہنے لگا ابن فاطمہ لو بھائی جان لو بھائی جاؤ تم کو بھی قربان کر دیا پھر دیکھ کر سکینہ کو آہستہ سے کہا تم جا رہے ہو چھوڑ کے پر سوچ لو ذرا جب شمر اس کے موں پہ تمام سے لگائے گا پیاسی کو پھر بچانے بھلا کون آئے گا پیاسی کو پھر پیاسی کو پھر بچانے بھلا کون آئے گا غازی کو کو ازن مل گیا مقتل کا جس گھڑی سفین سے زیادہ تھی چہرے پہ اب خوشی جبریل بولے ہاتھ میں تیغ علی جلی خیمے سے ہو رہے ہیں برامد علی ولی دروت پڑھی محمد وآل محمد اللہ علی محمد سرکار باب الحوائد مولا بلفظیل اپاوش بلانتر سلام آہم اللہ علی محمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں جگہ آپ ہی لوگ آگئے ہیں یہاں تو جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی پر محمد وآل محمد اللہ علی محمد خیمے سے ہو رہے ہیں برامد علی ولی خیمے سے ہو رہے ہیں برامد علی ولی دریا تک ان کے آنے میں کب کوئی دیر ہے دریا تک ان کے آنے میں کب کوئی دیر ہے فوجوں کو پھیرنا تو نگاہوں کا پھیر ہے میدان میں آ رہا غے علمدار ہو شیار اے لشکرِ یزید کے سالار ہو شیار کہہ آؤ جا کے نہر کے اس پار ہو شیار کہہ آؤ جا کے نہر کے اس پار ہو شیار غازی نے دی صدا خبردار ہو شیار غازی نے دی صدا خبردار ہو شیار وہ ہی بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا وہ ہی بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا نعرہ کیا کہ ہے عمرے ساتھ تُو کہا اللہ کہے پڑ سکو میں اولا حمد دے نعرہ کیا کہ ہے عمرے ساتھ تُو کہا جنڈے پڑے ہیں فوج کا لیکن نہیں نشان کس جا ہے وہ کس جا ہے وہ زبانیں کہاں ہیں تیرے بیان میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان نعرہ کیا میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان لشکر میں تیرے ایک بھی نرسا نہیں کوئی لشکر میں تیرے ایک بھی نرسا نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے برسا نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے برسا نہیں سارے گرج کے رہ گئے برسا نہیں کوئی میدہ میں رک کے شیر نے نیزہ کیا علم میدہ میں رک کے شیر نے نیزہ کیا علم گویا علم کے ساتھ برامد ہوا علم گویا علم کے ساتھ برامد ہوا علم ایک رحم کا علم تھا تو ایک قہر کا علم ایک رحم کا علم تھا تو ایک قہر کا علم یہ این والا تھا وہ علف والا تھا علم یہ این والا تھا وہ علف والا نیزہ آپ کو یاد ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کی نظر یہ این والا تھا وہ علف والا تھا علم غازی پکارا دیکھو غازی پکارا دیکھو تو یہ کیا ہے شامیوں غازی پکارا دیکھو تو یہ کیا ہے شامیوں نیزہ نہیں یہ موت کا خیمہ ہے شامیوں میزہ نہیں یہ موت کا خیمہ ہے شامیوں کیا کہہ رہے ہیں شاگردوں سے تو لڑ نہ سکی تیری فوج شام نعرہ کیا کہ ہے عمر ساتھ تو کہاں شاگردوں سے تو لڑ نہ سکی دعا کیجئے مولا حافظہ میرا بڑھا دیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے شاگردوں سے تو لڑ نہ سکی تیری فوج شام اور شور تھا کہ بھیجیے عباس کو امام اور شور تھا شاگردوں سے میں نے سنے کچھ ولی جناب عباس کی مرسیے میں اور جناب عباس کی مجلس میں صرف ان کی جنگ سننے کے لیے آتے ہیں یقینا شاید ہوتا ہو ایسا شاگردوں سے تو لڑ نہ سکی تیری فوج شام اور شور تھا کہ بھیجیے عباس کو امام اونچا کیا ہے انو محمد نے میرا نام ہونچا کیا ہے انو محمد نے میرا نام قاسم نے سب کا تیغ سے جینا کیا حرام باقی اگر ہے شرم تو گھر جاؤ شامیوں باقی اگر ہے شرم تو گھر جاؤ شامیوں اس نہر میں ہی ڈھوپ کے مر جاؤ شامیوں اس نہر میں ہی ڈھوپ کے مر جاؤ شامیوں کیا کہہ رہے تھے اور شور تھا کہ بھیجیے عباس کو امام اب آ گیا ہوں اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں کھولو ناف زبان کو کیوں بولتے نہیں پہلے تلے تھے تیغ کو کیوں دولتے نہیں ارے ہمت نہ ہو تو باتوں کے رس گھولتے نہیں ہمت نہ ہو تو باتوں کے رس گھولتے نہیں تم میں کلاہ کوئی نظور کلائی ہے پھر کس لیے یہ تیغ کمر میں لگائی ہے پھر کس لیے یہ تیغ کمر میں لگائی ہے پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیج کر پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیج کر گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیج کر ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بیج کر ارے اب چونیا خرید لو تلوار بیج کر اب چونیا خرید لو تلوار بیج کر تم لوگ کیا ہو قوت یزدہ کے سامنے ارے نامرد کیا رکیں شہ مردان کے سامنے نامرد کیا رکیں شہ مردان کے سامنے لشکر سے شمر آپ یہ واقعہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر نظر کرتا ہوں نامرد کیا رکیں شہ مردان کے سامنے لشکر سے آگے شمر یہ کہتا ہوا بڑھا پیغام ہے عمر کا یہ سن لیجیے ذرا لے کر امان نامہ میں آیا ہوں آپ کا لانت عمر پہ کرتا ہوں عباس نے کہا لانت عمر پہ کرتا ہوں لانت عمر پہ کرتا ہوں عباس نے کہا کافر ہے وہ خدا کی قسم جانے بین سے کافر ہے وہ خدا کی قسم جانے بین سے جس رشتہ دار کا نہیں رشتہ حسین سے اور چھوڑ دے شبیر صاحب علی سو نو عمر یہ ہوگا نہیں عمر بھر کبھی یہ بھی واقعہ ہے سو نو عمر یہ ہوگا نہیں عمر بھر کبھی بچپن میں آزماتی تھی جب مجھ کو ماں میری کہتی تھی تم حسین سے کم تو نہیں کوئی گودی سے ان کی دور ذرا ہو گیا تھا میں گودی سے ان کی دور ذرا ہو گیا تھا میں تم کیا ہو اپنی ماں سے خفا ہوگا تم کیا ہو اپنی ماں سے خفا ہو گیا تھا میں تم سب ابو لہب ہو وہ بیٹا رسول کا تم سب ابو لہب ہو وہ بیٹا رسول کا تم گندگی کے ڈھیر وہ تطہیر سر تپا تم بد نصب ہو اور وہ کوسر کا ترجمہ ارے پیون تم زمین کے وہ چاند عرش کا پیون تم زمین کے وہ چاند عرش کا ать تم سے ہو کیا لوازنہ زہرا کی چین کا نبیوں سے بھی عظیم ہے شجرہ حسین کا نبیوں سے بھی عظیم ہے شجرہ حسین کا بس ٹھوڑ دیئے نبیوں سے بھی عظیم ہے شجرہ حسین کا نبیوں سے بھی عظیم ہے شجرہ حسین کا اوہ ابن سعید اپنی خبر اپنے پاس رکھ اوہ ابن سعید اپنی خبر اپنے پاس رکھ یہ دولت فریب نظر ایک بار اور بلند کہیے گا ردیف یہ دولت فریب نظر یہ دولت فریب نظر ارے بوزر ہیں ہم حسین کے ذر اپنے پاس رکھ بوزر ہیں ہم حسین کے ذر اپنے پاس رکھ ارے ابن زیاد جیسا پسر ابن زیاد جیسا پسر اپنے پاس رکھ کی بات امان نامے کی پھر سے اگر ربی گردن سے کھینچ لوں گا زبان عمر گردن سے کھینچ لوں گا زبان عمر ربی میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم ہم رج سے ہیں دور مجسم خطا ہو تم فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم مرضی رب ملی ہے ہمیں جاگ جاگ کے لگتے نہیں ہے بھاگ کبھی بھاگ بھاگ کے لگتے نہیں ہے بھاگ لگتے نہیں ہے بھاگ کبھی بھاگ بھاگ کے لگتے نہیں ہیں بھاگ کبھی بھاگ بھاگ کے باتیں رکی تو شیر نے شمشیر کھینچ لی باتیں رکی تو شیر نے شمشیر کھینچ لی پتوں کی طرح فوجے ادو کاپنے لگی ایک شور تھا کہ دھوپ میں بجلی چمک گئی بارش کی طرح رک گئی گہ تیز ہو گئی بارش کی طرح رک گئی گہ تیز ہو گئی تھے غرق سارے سامری ڈر کی فرات میں گویا آسا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں گویا آسا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دلہن کی طرح رہتا ہے جوڑا بھی اس کا لال دلہن کی طرح رہتا ہے جوڑا بھی اس کا لال سارے نمک حرام ہے تلوار پر حرام سارے نمک حرام ہیں تلوار پر حرام منکر گرا کے کہتی تھی اشل سے تُو سمحال منکر گرا کے کہتی تھی اشل سے تُو سمحال سینے پہ چڑھ کے باقی جو دم ہے وہ اب نکال ہرگز نہ دشمنانِ علی کو تُو آڑ دے تلوار کہہ رہی ہے اشل سے ہرگز نہ دشمنانِ علی کو تُو آڑ دے یہ مو بہت بناتے تھے چہرے بگاڑ دے یہ مو بہت بناتے تھے چہرے بگاڑ دے کہتی تھی بھوکے شیر کی سورت شکار دو کہتی تھی بھوکے شیر کی سورت شکار دو مردار میں مزا ہے کہاں مردار میں مزا ہے کہاں جاندار دو جا کر ہر ایک رسالے میں یہ اشتہار دو جا کر ہر ایک رسالے میں یہ اشتہار دو عباس کرتا نہیں ہے ایک پہ عباس وار دو عباس جس پہ تیغ چلا کر گزر گیا عباس جس پہ تیغ چلا کر گزر گیا بے نفس دیکھے موت بھی کہتی تھی مر گیا بے نفس دیکھے بس دو بند فضائل کی اور بے نفس دیکھے موت بھی کہتی تھی مر گیا جا کٹ کٹ کے گر رہے تھے ستم گھر ادھر ادھر چلتی تھی تیغ سورت سر سر ادھر چلتی تھی تیز تیغی سے سر سر ادھر ادھر پھرتی تھی موت سورت نوکر پھرتی تھی موت سورت نوکر ادھر ادھر تکتے تھے جبرائیل بھی شہ پر تکتے تھے جبرائیل بھی شہ پر ادھر ادھر آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کریں ایک ایفیت ہے ایک منظر ہے آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کریں اوپر ہے صدرہ نیچے ہیں ابباس کیا کریں ادھر 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 تکتے تھے جبرائیل بھی شہ پر ادھر آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کریں اوپر ہے صدرہ نیچے ہیں ابباس کیا کریں مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ اپنے بدن چھپانے لگے سب شریر لوگ دریا تلق پہنچ کے رہے بے نظیر لوگ دریا تلق پہنچ کے رہے بے نظیر لوگ رن میں لکیر پیٹ رہے تھے فقیر لوگ دریا فوج غازی یوں تقسیم کر گئے دریا فوج غازی یوں تقسیم کر گئے لگتا تھا جیسے نیل سے موسیٰ گزر گئے لگتا تھا جیسے دروت پڑیئے محمد والے لگتا تھا جیسے نیل سے موسیٰ گزر گئے ساحل پہ پہنچے جس گھڑی اببہ سے باوفا چلو میں لے کے آپ جو نزدی کے لک کیا پانی میں چہرہ دیکھا ماں مل بنین کا کانوں میں آئی مادر دلگیر کی صدا شرمندہ ہوں گی میں شہ بدر و ہنین سے ابباس پانی پینا نہ پہلے حسین سے جلدی سے مشک بھر کے چلا مرتضی کا لال آسو بہے جو آئے سکینہ کا کچھ خیال ظالم بچھا چکے تھے لبے نہر اپنا جھال خیموں تلق پہنچنا ہوا شیر کا محال کہتے تھے ان کے دن نہیں آرام و چہن کے دو چار بچے مرنے دو پیاسے حسین کے ایک شور تھا کہ خیموں میں پانی نہ جانے پائے مارے کوئی تبر تو کوئی برچیاں لگائے وہ پھینکے گرم ریت نہ کچھ جس کے ہاتھ آئے وہ حال کر دو روحِ علی بولے ہائے ہائے صدمہ نہ سہ سکے گا گزر جائے گا حسین مرتے ہی اس جوان کے مر جائے گا حسین مرتے ہی اس جوان کے مر جائے گا حسین پیاسے پہ ہو رہے تھے ستمگاروں کے ستم ناگاہ دونوں بازو ہوئے شیر کے تلم دیکھا سکینہ نے جو سلامی ہوا عالم بولی اے بابا آپ کو دادی کی ہے قسم اس مشک کی وجہ سے ہے زخم ان کے ہاتھ پر اموں سے بولے چھوڑ دے پانی فراد پر رن میں عجیب حال میں ہے ابن مرتضی مشکیزے پر ہے شیر نے سینہ رکھا ہوا اٹھ اٹھ کے دیکھتا تھا وہ خیموں کا فاصلہ ناگاہ تیر مشک سکینہ پہک لگا کھا کر بھی گل سنبھلا رہا شیر زین پر پانی گرا تو گر گیا پیاسا زمین پانی گرا تو گر گیا پیاسا زمین پر رخ کر کے پھر نجف کی طرف دیتے تھے صدا بابا مدد کو آئی یہ بیچین ہوں بڑا اے تیر میری آنکھ میں بیچین ہوں کرا ہوتے جو میرے ہاتھ میں خود ہی نکالتا دامن ابا کا آن کے چہرے پہ دار دو بابا یہ تیر آنکھ سے آگر نکال دو سارا بدن ہے تیغوں سے بابا کٹا ہوا سینے پہ بھی کسی کا ہے میزہ گڑا ہوا بابا شقی کا گرز ہے سر پر لگا ہوا دیکھوں میں کیسے آنکھوں میں خوغے بھرا ہوا بن ہاتھوں کے میں کیسے رکوں اور زین پر ارے بابا سنبھالو چہرہ لگے گا زمین پر تو پہلو سے آئی ایک ضعیفہ کی یہ ستا اب آس ہے کھڑی گوئی مقتل میں قاطمہ اے پچھلیوں میں درد ابھی تک تو کیا ہوا لے ہاتھ میں نے پہلو سے اپنا ہدا لیا آئے گا زخم آئے گا کوئی زخم نہ تیری جبین پر گرنے نہ دے گی فاطمہ تجھ کو زمین پر گرنے نہ دے گی فاطمہ تجھ کو زمین پر اکبر پکارے سن کے علم دار کی صدا چلیے حضور گر گو رہوار سے چچا شہ نے کبھی کمر کبھی دل کو پکڑ لیا کہتے کہ ہائے ہائے میرا بھائی مر گیا اے لان روح نجد کی طرف میرا مر دو مو پر تماشے ماروں گا ہاتھوں کو چھوڑ دو مو پر تماشے ماروں گا ہاتھوں کو چھوڑ دو مولا کو لائے تھام کے اکبر فرات پر سننی کا دل حسین کا پامال تھا جگر آواز تھی حسین نے ابباسو کدر آہستہ سے یہ غازی کی آئی صدا ادھر کیفیتِ حسین بہت دلخراش تھی ارے بھائی کے سامنے پڑی بھائی بھائی کے سامنے پڑی بھائی کی لاش تھی سنیے حضور مولا آرہے ہیں بھائی کے سامنے پڑی بھائی کی لاش تھی غازی کے ہاتھ اٹھا کے یہ کہنے لگے امام ارے یہ ہاتھ ہی تو کرتے تھے بھائی ہمیں سلام یہ ہاتھ ہی تو کرتے تھے بھائی ہمیں سلام ان ہاتھوں سے ہی ڈر پی تھی ابباس فوج شام اب کیسے ہوگا سانی زہرہ کا اعترام پردیس ہے بتاؤ کہا جائے گی بہن ان ہاتھوں کے سہارے یہاں آئی تھی بہن مولا آپ کو سکمول کریں ان ہاتھوں کے سہارے یہاں آئی تھی بہن وہ رو کے کہہ رہے کہ یہ سلطان بہر و بر مشک و علم کے سا مشک و علم کو ساتھ میں لے جاؤ اپنے گھر اکبر میں اپنا جاؤں گا خیمے میں لوٹ کر اکبر میں اپنا جاؤں گا خیمے میں لوٹ کر اپنی خوبی کو بیٹا یہ جلدی کرو خبر اب سر حسین کا بھی کٹے گا فرات پر ارے بھائی کے ساتھ بھائی رہے گا فرات پر یہ بین سنکے شاہ سے بولا وہ باوفا ہوتے جو میرے ہاتھ میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوتے جو میرے ہاتھ میں ہاتھوں کو جوڑتا خیمے میں جائے سانی زہرہ کا واسطہ دریہ پہ آنا جائے کہیں بنت فاطمہ امہ سے کیا کہوں گا یہ منظر نہ دیکھ لوں میں آپ کی بہن کا کھلا سر میں آپ کی بہن کا کھلا سر نہ دیکھ لوں باتیں یہ کر رہا تھا علم دار کربلا ایک دم زبان پہ شیر کی سکتا سا گیا لیتا تھا سانس آخری مقتل میں باوفا رولوں کے کہہ رہے تھے یہ اکبر چچا چچا رولوں کے کہہ رہے تھے یہ اکبر چچا چچا شیرے کا رنگ شیر کا یک سر بدر گیا ہائے سکینہ کہتا رہا دن نکل آئے سکینہ کہتا رہا دن نکل گیا کہنے لگے حسین اے بھائیہ اٹھو اٹھو پڑ جائے گا ہمارا کلے گا اٹھو اٹھو مر جائے گی تمہاری سکینہ اٹھو اٹھو ہستے ہیں میرے حال پہ آدھا اٹھو اٹھو مقتل میں کوئی بھی نہیں زہرہ کے چین کا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو ہوںусہ کیا تم بھی سات بھی ساتھ وا gewoon 원� بھی چھوڑ رہے ہو حسین کا عباس کون مچ کو یہاں پر بچائے گا یہ جنا ہا 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 ہاها ہو oder ہا 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 ہاہ کون مچ کو یہاں پر بچائے گا عباس خونی نیزے سے مجھ کو ستاہے گا عباس شمر مجھ کو تماشا لگا عباس شمر مجھ کو تماشا لگا عباس حرملا مجھے زی سے گنا ایک پن سکونہ آئے گا زہرہ کے چھن کو ماریں گے پتھروں سے یہ دے سجاد کیا بران ہو وہ کرب کی گھری چلنے لگی جو حلق پہ مظلوم پہ چھنی علیہ ستر قدم سے ستر قدم سے ایک بہن پہک کی نہیں کوہی شمر کرتا کا زینب کے بھائی کی کوہی شمر کرتا کا زینب کے بھائی کی زہرہ کی بیٹیوں کے دلوں کو دکھاتا تھا زہرہ کی بیٹیوں کے دلوں کو دکھاتا تھا علیہ باری پتھر کے شمر کرتا ہے زہرہ کی بیٹیوں کے بھائی کی زہرہ کی بیٹیوں کے دل they kaç